اسلام علیکم ڈیئر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ اللہ کی رحمت اور آپ کی دعوان سے میں بھی پلکل ٹھیک ٹھاپ ہوں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایڈیوکیشنل کائیڈنس کے حوالے سے ویڈیوز کا ہمارا جیس سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو جو آپ کے کائیڈنس کچھ اس طرح کے آ رہے تھے کہ اب اکسر سپلٹس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کائیڈر بیلڈنگ کے اندر انٹر تک یا میٹر تک تو وہ اپنے ڈیچرز اور پیرٹس کے کہنے پر کوئی سے بھی سبجکٹس چوز کر لیتے ہیں تو وہ ان کو پڑی بھی لیتے ہیں تو وہاں تک تو صرف دو کٹگریز ہوتی ہیں میٹر تک یا انٹر تک یا تو سیس یا آرس اور اس کے بعد ایف 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 میں یا سیکنڈر میں آپ جب فرتر جاتے ہیں تو اس کے اندر صرف دو ہی اپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں جو مین میجر اپشنز آپ کے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں میڈیکل جنرل میڈیکل جس کو آپ پری میڈیکل یا پری انجینئر بھی کہہ سکتے ہیں یہ دو کٹگریز آپ کے پاس ہوتے ہیں فرتر ایک کنپیٹر سیکشن کی طرح بھی ہوتی ہے ایسیس اس میں بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں تو یہ جو مین کٹگریز آپ کے پاس ہوتی ہیں وہ جس دو آپ کے پاس ہوتی ہیں جنرل میں سے ایک پری میڈیکل اور ایک پری انجینئر ہوتی ہے پھر ہوتا کہ آگے آپ جب جاتے ہیں فرتر بیچلر آپ کر لیتے ہیں تو وہاں پر آپ کے آپ کو جا کے آگے پھر فرتر بہت زیادہ آپ کو مچھلات کا سمنہ ہوتا ہے کٹگریز فیلڈ آپ جاتے ہیں لائف کے لیے چوز کرنے ہوتی ہے کہ آپ کس طرف جانے چاہ رہے ہیں اور کون سی آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے جو جاتے سوڈر بی اے کے اندر آتا ہے وہ مینٹلی اتنا مائچور نہیں ہوتا کہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز کا کیا سکوپ ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کس کٹگری میں فال کرتا ہے داکہ وہ نیکسٹ جا کے اب سبجے کے کام جاب ہوسکے تو اس کے لیے سوڈر کے اندر کش مکش ہوتی ہے اور ان کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا اتنا سمجھ ہوتی ہے اس ٹائم کے اندر کے ریسارچ کریں دیکھیں اور اپنی فیلڈ چوز کریں تو اس کے لیے آج میں نے تمام تر تفصیلات جو ہے آپ کو ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس پر ایک اولاد ملکہ بنانی جائے تاکہ جو ہمارے نئے سٹوڈرٹس آ رہے ہیں تو ان کو غیرنس مل جائے ان کو پتہ جل جائے ان کا پاس تمام انفارمیشنز پہنچ جائے کہ ان کو آگے کیا کرنا ہے اور وہ کس کٹگری میں فال کرتے ہیں تو سٹوڈرٹس میں آپ کے ساتھ یہ تمام تر معلومات اس ویلاغ میں آج شیئر کرنے والا ہوں تو اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایڈوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے بہت تیزوڈرٹس قسم کے معلومات ملتی رہیں اور اس طرح کے پیشمار ویڈیو میری چینل پر موجود ہیں آپ وہ بھی جا کے ویڈرٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ڈی اے جب آپ کر لیتے ہیں یا ڈی اے سی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی لیول طبقہ ہے مادہ ہے سرمایہ کار ہے تو وہ تو بی بی اے کی طرف چلے جاتے ہیں ایم بی اے کی طرف چلے جاتے ہیں بزنس اپنا وہ اس کیڈیو میں فعل کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر لیں ان کو اتنی کی مشکل نہیں ہونے والی لیکن جو متوسط طبقہ ہے اور جو غریف طبقہ ہے جو پاکستان کا اکثر لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ ناوکری کے پیچھے باگ دیں تو آپ کو میں اس حوالے سی بھی جینس دیتا ہوں جو انہیں جاب کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد فرطر یہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں اگرچہ آپ کو سائنس کا شوق ہے اور آپ کافی زیادہ بھی ہیں آپ کو سائنس کے اندر چسپی بھی ہے تو آپ ایم سی کر لیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں سائنس کے اندر جو سب سے زیادہ سبجیکٹ کا سکوپ ہے وہ ہے کمیسٹری فیزیکس کسی بھی گورنمنٹ یا پریویٹ یونیورسٹی کے اندر اب question جی ریز ہوتا ہے ایا آپ کو پریویٹ یونیورسٹی کے اندر کرنے چاہیے ڈگری یا گورنمنٹ یونیورسٹی کرنے چاہیے تو اس پر میری ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے آپ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں میں تمام طرف تفصیلات ڈسکس کر دیا ہیں کھن سٹودنٹس کو پریویٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور کون سے ہمارے سٹودنٹس ہیں ان کے لئے گورنمنٹ یونیورسٹی بیسٹ ہے اور ان کو گورنمنٹ یونیورسٹی کو پریفر کرنا چاہیے تو وہ جے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس ویڈیو پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اب جو ہمارے اس کے میں آرٹس اور سیج کی کٹک لیلہ کرلوں پھر آگے آپ کو بہت ایمپارٹرڈ انفرمیشن تیرے والا ہوں آپ ویڈیو چھوڑ کے مات چاہیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جو چیز میں بتانا چاہوں وہ کتنا ہو جائے گئے آپ سے تو جو آرٹس کے سٹودنٹس ہیں وہ اکثر تو ہوتے ہیں وہ ان کے مہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے ارموسٹ ایڈوکیشن فیلڈ کے اندر جانا ہے شاید جو زیادہ کچھ انٹریجنٹس ہوتے ہیں وہ سی سی ایس ایس کی طرف سی ایس ایس کی طرف جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحیح سے چاہے آپ کے آرٹس ہے اگر آپ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سرمایا ہے بہت سے انسٹیوشن ہیں لاور کے اندر آپ ان میں جا سکتے ہیں بہت زبردست قسم کے بہاں پر تیاریبی ہوتی ہے تو آپ کے پاس سرمایا ہونا لازمی ہے کیونکہ اس کے لئے بہت آپ کو مکمل ٹائم دینا ہوتا ہے اور آپ کے مینٹل کپیلیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے چاہیے اب جو آرٹس کے سیڈنٹس ہیں وہ ماشٹر کر لیں ماشٹر کسی جیٹ کے اندر کریں کس کے سکوپ زیادہ ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ کے اندر جانا ہے پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں اگر جو ہمارا ایک مواشرہ ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ٹیچنگ کو ہی پریفر کرتے ہیں تو اگر آپ نے ٹیچنگ کی طرف جانا ہے تو آپ نے ان سبجکٹ میں سے ایک سبجکٹ چوز کر کے اس میں ماشٹر کر لیں یہ میں آپ اس سبجکٹ ہوتا رہا ہوتا ہوں سب سے پہلے نمبر پر جو آرٹس کے اندر سبجکٹ آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ایمیں انگلیش ہوتا ہے انگلیش سب سے بیسٹ ہے آرٹس سبجکٹ کے اندر پہلی کڑکٹ میں فال کرتا ہے اگر آپ انگلیش کے اندر آپ کی اس بیسٹ ٹرانگ ہے اور آپ کر سکتے ہیں مینات کرتے ہیں تو آپ ایمیں انگلیش کر لیں دوسرے ان پر پر جو ہرے اس ماشٹرک کے اندر اس کا سکوپ ہے پرکسنل کے اندر اسپیشلی وہ ہے اردو آپ ایمیں انگلیش اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کے پاس اتنا پوٹینشل نہیں ہے آپ کے پاس اتھرا ٹائم نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی مطلب بزنس کی کاروبار یا کوئی محنت مزدوری یا کوئی سیکرٹ ٹائم پارٹین جا آپ کرتے ہیں اور آپ کے ڈگری بھی ہو لیں تو اس کیلئے اردو آپ کے لئے بیسٹ ہے اردو میں آپ کو اتنا کوئی زیادہ ایک محنت نہیں کرنا پڑتی اردو آپ کے اس لئے ہو سکتی ہے تو آپ اردو کی طرف جائیں یہ جو دو سکٹس ہیں ان کو میں پریفرس لے کرتا ہوں کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہی آرس کے اندر دو سبجیکٹس ہی ہیں جن کی سکسٹین اور فیفٹین فورٹین کی سیٹس آپ کو ملتی ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اندر اس پر آپ کریں گے تو آپ اردو آپ کو اندر ہی آرس کے اندر میں آپ کو یہ پریفر کروں گا کسی دوسرے سبجیکٹس کے اندر تو اندر آپ کریں گے تو آپ ایڈیکیشن فریڈ کے اندر ایس ایڈ کام کر سکیں گے آپ کو اپلائی کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے اگر آپ اسلامیات کر لیتے ہیں تو اسلامیات کی جو کرانٹیج ہے اس کے اندر اسلامیات کی جو سکسٹین اور فوسٹ مینٹ کی جو سیٹس ہیں وہ ابھی تک نہیں آری سبکتے اندر ایڈیکیشن دپارڈمنٹ کے اندر پیچھے دس ایک سالوں سے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ انگلیس یا اردو میں سے ایک سڑک چوز کر لیں ماسٹر جس میں آپ نے کرنیت وہ آپ چوز کر لیں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے باقی جو ہمارا سرمایہ دار طرف آپ کے اندر خاص طور سے چھوٹی موٹی متوسط طرف کے لیے چھوڑ دیں آپ ایم بی بی کریں بی بی کریں آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے آپ اپنا بزنس کریں اور ایم بی کا جو فارمی کنٹریز کے اندر جن کے جانے کا پروگرام ہے وہاں پر ایم بی کی کافی زیادہ ایمپارٹنس ہے تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں میں امید یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اس سلسلے میں تمام تر چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب ریڈ کلر میں لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو کلک کر دیں سبسکرائب کر کے چینل کو نیچے آپ کمیٹ باکس میں آ جائیں آپ کا جو بھی کوسٹن ہے وہ آپ پوست کریں میں انشاءاللہ آپ کو وہاں پر جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر کوسٹن آپ کا ایسا ہوگا کہ مجھے ویڈیو بنانی پڑے گی تو میں آپ کو ویڈیو کے اندر تمام تر تفسیلات جو ہے وہ آپ کو فرام کر دوں گا تو دوستو نیت کرتا ہوں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا تو مجھے پھر آدھ اس ویڈیو سے دیجئے انشاءاللہ نیچ کچھ ویڈیو میں دیکھیں